موسیقی موسیقی ازادی اظہار رائے کے جس خوشنما نارے کے سائے میں ہم زندگیاں گزار رہے ہیں اس نارے نے جہاں ایک طبقے کو مادر پدر ازادی دی ہے وہیں دوسرے طبقے کی بہت ساری ازادیوں کو سلم کر لیا ہے ہر شخص کو بولنے کا حق تو اللہ نے دیا ہے لیکن کیا بولنا ہے اور کب بولنا ہے کیسے بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے یہ بات شریعت بھی سکھاتی ہے اخلاق بھی سکھاتا ہے قانون بھی سکھاتا ہے اور دنیا کا ہر ذمہ دار شخص ہر ذی شعور شخص یہ جانتا ہے کہ ہر شخص کو ہر بات ہر جگہ پر اپنے طریقے سے کر دینے کا حق اور اختیار دے دینا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کے ہاتھ میں اسلحہ چھوری چاکو یا تلوار پکڑا دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ جس کو جب جیسے جہاں جتنا مردی تم چاہو زخمی کرو یا قتل ہی کر ڈالو گویا زبان بھی ایک تلوار کی طرح ہوتی ہے بلکہ کئی موقعوں پر یہ زبان تلوار سے زیادہ گہرا اور شدید زخم پہنچا سکتی ہے اسی لیے ہماری شریعت نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو سمجھایا اپنی امت کو بتایا کہ وہ مومن نہیں جس کی زبان سے دوسرا محفوظ نہیں اور فرمایا میں جنت کی زمانت دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گرنٹر بڑا زامن کون ہو سکتا ہے کہا میں اس بندے کے لیے زامن ہوں جنت کے اندر ایک گھر کا جو مجھے زمانت دے دے ہماری آنکھوں سے گزرتا ہے ہمارے ذہنوں کو دل و دماغ کو مقدر کرتا ہے اور کبھی ہم اپنی اخلاقی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے کبھی قانون کا احترام کرتے ہوئے اور کبھی شریع اقدار اور حدود و قیود کو ذہن میں لاتے ہوئے ان ساری باتوں کو صرف سہنے پر مجبور ہیں اگر ہم ان فتنوں کا کھل کر جواب دے تو بھی مجرم او جی تم تو فرقہ واریت پھیلاتے ہو تم تو فتنہ اور فساد پھیلاتے ہو تم مولوی تو ہوتے ہی بڑے جگڑالو ہو تمہارا تو من پسند مشغلہ ہی ہر وقت آگ لگائے رکھنا ہے اور اگر کوئی بیچارہ ان خطرات سے ان تحمتوں سے دامن بچا کے خموش ہو لے تو دوسری طرف یہ بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں بڑے مولوی بنے پھرتے ہو بڑے ممبر و محراب کے ٹھیکے دار بنے پھرتے ہو بڑا خود کو دین کا عالم کہتے ہو تمہاری زبانیں کیوں کلمہ حق نہیں کہتی ہیں جرت و بہدری دلیری و شجاہ تمہاری کہاں چلی جاتی ہے ویسے تم بڑا بولتے ہو فلاں بنا بات پر فلاں فلاں بات پر تم کیوں نہیں بولتے ہیں تو گویا یہ دو دھاری تلوار ہے بات کریں تو پر جلتے ہیں بات نہ کریں تو تانوں کے نشتر چلتے ہیں لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق کی بات احتدال کے ساتھ کرنے کی تفیق دے کیونکہ جو بات شروع میں میں نے کی کہ زبان سے جو بھی بات نکلے وہ تیر و تلوار کا کام کر سکتی ہے مقصد کسی کا دل زخمی کرنا مقصد کسی کا ذہن پر آگندہ کرنا نہیں ہے دلوں کی طہارت ذہنوں کی صفائی سکون پیار امن اور محبت پیدا کرنے والی بات کرنا اصل میں مقصد ہے اور حق کو سچ کو صحیح بات اور حقیقت کو واضح اور آشکار کرنا مقصد ہے گزشتہ دس دنوں سے ایک شرارت ہوئی اور وہ شرارت کسی بند کمرے میں نہیں ہوئی وہ کسی مسجد کی چار دیواری میں نہیں ہوئی وہ ایک مخصوص ہلکے یا چند لوگوں کے درمیان بیٹھ کر نہیں ہوئی وہ ایک ملکی سطح کے چینل کے اوپر ایک ٹی وی شو کے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے آن بی ریکارڈ ایک خاتون نے جو کہ وکیل ہیں اور خود کو وہ انصاف اور عدالت کی نمائندہ سمجھ دی ہیں انہوں نے بڑی دریدہ دونی کے ساتھ بڑی بے باقی کے ساتھ یہ بات کہہ دی لگاؤ مجھ پر فتوے میں نہیں ڈیم کیر کسی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں ٹھوک کر کہتی ہوں کیا قیامت تک انصاف کسی کو نہیں مل سکتا رہتی دنیا تک کسی کو انصاف نہیں مل سکتا اس لیے کہ سیدہ کائنات رسول مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آل کی محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار صدیق سے انصاف نہیں ملا تھا ابو بکر صدیق کی عدالت سے انصاف نہیں ملا تھا لہٰذا رہتی دنیا تک اب کوئی شخص بھی انصاف کی توقع نہ رکھے ہے تو شر سراسر شر غلازت اور گندگی ہے پہلے چھپی ہوئی تھی اب ظاہر ہوئی اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے وہ شر سے خیر برامد کر سکتا ہے وہ بہت سارے گندے لوگوں سے بدعقیدہ اور فاسد اور اسلام کے دشمن لوگوں سے بھی اسلام کی خدمت کا کام لے لیتا ہے کعبے کو برامد بھی محسر آ جاتے ہیں حفاظت کو اور قرآن کی تفسیر عیسائی بھی لکھ دیتے ہیں یہ اللہ کے کام ہے شر سے خیر برامد کرنا اللہ کی قدرت ہے اس شر میں سے بھی بہت ساری خیریں بہت ساری اچھی باتیں اور خوبیاں بھی برامد ہوتی نظر آتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ دس دینوں سے سوشل میڈیا پر تو بالخصوص عام محفل و مجلسوں میں بالعموم ہر طرف ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ہو رہا اور دوسرا یہ بات سمجھانا اب آسان ہو گیا ہے کہ واقعاتاً دلوں کے اندر کچھ لوگوں کے بغضِ صحابہ بھرا ہوا ہے پہلے سمجھاتے تھے نا سمجھ نہیں آتی تھی کسی کو بتاؤ کہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں ان کے دلوں میں ابو بکر اور عمر کا بغض ہے یہ گالیاں دیتے ہیں کہتے تھے نہیں تم مبالغہ کرتے ہو نہیں ہے اب سمجھانا آسان ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ غلازت اور گندگی جو سینوں میں چھپی ہوئی تھی اب موہوں سے پھوٹتی ہے اور سارے جہان کو مقدر کر رہی ہے نہ صرف پاکستان کے بلکہ ساری دنیا کے اہل سنت کا دل اس بات سے زخمی ہے کہ ساری امت میں سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتنا رقیق جملہ بولا جائے اور ان کی ذات کے اوپر اتنی دریدہ تہنی کے ساتھ بات لگائی جائے یہ بھی ایک خیر اور خوبی ہے کہ لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملا ہے کہ اصل بات کیا ہے فدق اس کا معاملہ تھا کیا اور یہ جو چیمپین ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور باور یہ کراتے ہیں کہ ہم تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیعان ہیں ہم تو ان کا گروہ ہیں ہم تو ان کا مقدمہ لڑنے والے ہیں ہم تو ان کے وکیل ہیں ہم تو نوکر ہیں اہلِ بیعت کے ہم تو خادم ہیں اہلِ بیعت کے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر ابو بکر عمر عثمان و معاویہ اور بے شمار صحابہ کے اوپر جو تان اور تبرہ کرتے ہیں حقیقت یہ بھی اب لوگوں کے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ در حقیقت یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی احترام نہیں کرتے مانتے علی کی بھی نہیں مان لیتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات نہ کرتے کیوں محمد بن علی وہی جنہیں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مورخین نام پورا محمد بن علی اس لیے نہیں لکھتے کہ یہ نہ بتانا پڑ جائے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا محمد بھی تھا اس محمد بن علی نے اپنے باپ سے پوچھا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو جان ایو خیر ناسی بعد نبی اللہ نبی کریم صلی اللہ علی کے بعد بہترین انسان کون ہے اللہ اکبر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم ہیں مولا علی بڑا مبم لفظ ہے نا یہ مولا لفظ ہی ایسا ہے غلام کے لئے بھی بولا جاتا ہے مالک کے لئے بھی بولا جاتا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصل نوکر اصل غلام اصل مولا ہم ہیں دوست مددگار ہم ہیں جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ مانتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا اس کائنات میں اس امت میں سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہیں مانتے ہیں ہر بیٹے بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بات کی عزت اور تقریم کو بڑھتا ہوا دیکھوں اللہ اکبر یہی سے بات جوڑ لیجیے ساتھ حضرت عائشہ نے بھی پوچھا تھا معلوم ہے بعد آپ نے اکثر سن رکھی ہوگی حضرت علی نے پوچھا نبی صلی اللہ سے آسمان میں تارے چمک رہے تھے بے شمار انگل تلات آداد کہا ہائے کتنا روشن آسمان ہے کتنے تارے ہیں گنے نہیں جا سکتے اللہ اکبر اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں جس کی حسنات جس کے درجات آسمان کے ان تاروں سے بھی زیادہ ہوں بیٹی تھی نا دل میں خواہش تھی کیا ہوگا جواب کیا آئے گا میرے باپ کا نام آئے گا ہر بیٹے بیٹی کی خواہش ہوتی ہے محمد بن حنفی نے بھی اسی لئے پوچھا تھا کہ شاید علی اپنا نام لے دیں گے لیکن علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کہ بیٹا سب سے افضل حبو بکر ہیں حضرت عائشہ کو کہا نبی صلی اللہ نے کہا ہے ایک خوش نصیب ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے گنتی میں تعداد میں بڑھ کر ہیں کہا کون کہا خطاب کا بیٹا عمر دل کی بات دل میں نہیں رہ سکی بلکہ یوں سمجھئے کہ دل میں اللہ نے رہنے نہیں دی بات دل میں رہ سکتی تھی قیامت تک کے لوگوں کو یہ بات وضع ہو جائے شک نہ رہ جائے اللہ نے آئیشہ کی میری ماں کی بات دل میں نہیں رہنے دی میری ماں نے کہہ دیا اللہ کے نبی پھر آئی نحسنا تو ابھی عمر کا درجہ ان ستاروں سے زیادہ ہے تو میرا بات درجہ میں کہا ہے میرے بات کی نیکیوں کا حال کیا ہے اللہ اکبر کہا وہ سفر نے شروع ہوا تھا جو مکہ سے مدینہ کو وہ ہجرت والا سفر دو سفر کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے سفر زندگی میں نبی کریم کے دو بڑے سفر ہیں زندگی میں ایک آسمانوں کا ایک زمین کا ایک سفر میراج کا ایک سفر ہجرت کا اللہ اکبر بات یہاں بھی سن لیجئے دلائل پھر دیتا ہوں آپ کو آیتیں پھر پڑھتا ہوں حدیثیں پھر پڑھتا ہوں لیکن دن لوگوں سے ہمیں ٹاکرا ہے نا وہ آیتوں حدیثوں کو مانتے نہیں وہ اپنے انہی خطیبانہ جملوں کو اور معتظرانہ ان قابل اعتراض حرکتوں اس لئے آج آپ میری کچھ خطیبانہ باتوں کو حضم کریں حدیث اور قرآن کے دلائل بے شمار اضافی موجود ہیں ان دونوں سفروں میں ایک سفر آسمانوں کا ایک سفر زمین کا ایک سفر میں ہم سفر سردار ملائکہ کا ایک سفر میں ہم سفر سردار انسانوں کا جبرائیل لینے آئے جبرائیل دروازے پر آئے بلانے کے لئے لینے کے لئے ابو بکر کے دروازے پہ نبوت چل کر آئی فرق ہے جبرائیل سواری لے کر آئے براک ابو بکر کو کہا جانا کیسے ہے ابو بکر نے کہا کندوں پہ لے کر جاؤں گا ایک لفظ ہوتا ہے توڑ بہت سارے امانوں میں استعمال ہوتا ہے توڑ ایک اتے توڑ دینا ایک ہوتا ہے فلان چیز کا توڑ ایک لفظ ہوتا ہے توڑ لگانا سمجھتے ہیں نا جبرائیل سفر پہ لے کر گئے توڑ نہیں گئے جبرائیل توڑ نہیں گئے صدیق توڑ لگا کر آئے اللہ اکبر وہ سفر کی رات ابو بکر صدیق کی وہ سفر کی رات مکہ سے نکلے رستہ بدلہ خوف و حراس دشمن پیچھے صرف دو بندے ہیں ابو بکر پہلے گھسے غار میں نبی کریم کو بعد میں بلائیا صفائی کی غار کے اندر جتنے کونے خدرے تھے ان ساروں میں اپنا چادر پھاڑ کر کرتہ پھاڑ کر ان کو بند کیا سارے جالے اتارے ایک آخری کونہ باقی بچا وہاں پر اپنی ایڑی ڈال دی نبی کریم کو اندر بلائیا جولی بنائی نبی کا سر گود میں رکھا سر پہ ہاتھ پھیرا تھبکی دی اور سلایا ابن حجر کہتے ہیں وہ منظر تھا گویا رحل پر قرآن کھلا ہوتا ہے ابو بکر کی گود میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پڑا ہوا بچھو نے کاتا ابو بکر کی ایڑی پر اپنے یار کی نیند میں خلل نہ آنے دیا پرداشت کیا وہ ایک آنسو ٹکا ابو بکر کی آنکھ سے روخ انور پر گیرا اٹھ کر بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ابو بکر پہ خوف تاری ہے شاید ابو بکر درا ہوا ہے وہ مالک کائنات جو موسیٰ علیہ السلام کا سارا لشکر نکلتا ہے تو ان کو کہتا ہے موسیٰ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو موسیٰ کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَعِيَ رَبِّي موسیٰ کے ساتھ تو ان کا بھائی نبی تھا حرون موسیٰ نے تسنیہ کا یا جمع کا سیغہ نہیں بولا کہ اللہ میرے اور حرون کے ساتھ موسیٰ نے کہا مَعِيَ رَبِّي سیادین میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے ہدایت دے گا ویسے اللہ ساروں کے ساتھ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْكُمْ وہ موسیٰ تھے اللہ کی معیت میں اپنے ساتھ اپنے نبی بھائی کو شامل نہیں کیا یہاں نبی کریم نے آیت پڑھی قرآن کی جبرائیل لے کر آئے کہا ابو بکر اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اللہ میرے ساتھ نہیں ہے اللہ تیرے اور میرے ساتھ ہے لا تحزن ڈر مت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی ڈر نہیں ہے بچھو کاٹ گیا ہے تکلیف زیادہ تھی بس درد سے آنسو ٹپک پڑا ہے وہ میرے قابو میں نہیں تھا آپ کے چہرہ انور پہ گر گیا ہے اس کی معذرت چاہتا ہوں کہا عشاء وہ ایک رات کہا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اور ابو بکر کی وہ ایک رات تو آسمان کے تارے گنتی ہے اس ایک رات کا بدلہ نہیں ابو بکر کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں آخری دم تھے فرمایا کائنات کا امام نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ دنیا میں لوگوں کے احسان نہ اتارے محمد کریم نے دنیا میں ہر شخص کے احسان اتار دی ہر شخص کا بدلہ دے دی بڑے احسان علی رضی اللہ عنہ کے ہجرت کے سفر پہ بستر پہ سوئے بدروہت کے غازی بنے نبی کریم پر سب سے پہلے ایمان لائے کتنے ہی احسان ہیں علی رضی اللہ عنہ کے اور کتنے احسان ہیں عثمان کے بڑے احسان ہوں گے علی کو بھی بیٹی دے دی عثمان کو بھی دو دے دی کہا ساروں کے بدلے اتارے ہیں ساروں کے احسان اتارے ہیں واللہ ہی نہیں احسان اتار سکا کسی کا تو وہ ایک بندہ ہے ابو بکر اس کا احسان اللہ ہی اتارے گا قیامت والے دن محمد نہیں اتار سکتا اللہ اکبر دونوں آنکھیں کھلی رکھیں ایک آنکھ کا نور ہے ایک آنکھ کے تارے ہیں اہل بیت آل رسول دوسری آنکھ کے تارے ہیں صحابہ کرام دونوں آنکھیں کھلی رکھیں نہ علی اور حسنین نہ سیدہ کائنات فاطمہ سے ہمیں کوئی بغض ہے نہ اعوذ باللہ نہ صحابہ ابو بکر عمر عثمان و معاویہ اور تمام صحابہ کے بارے میں کوئی بات برداشت ہے ہم علی کو علی مانتے ہیں ابو بکر کو ابو بکر مانتے ہیں دونوں کا مقابلہ نہیں مانتے حسین نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں علی بے شک جنتی ہیں لیکن ابو بکر کا مقام سب سے افضل ہے کیوں بات پھر وہی ہے دلیل نہ مانگنا میری بات پہ غور کرنا اہل بیعت نے ساری زندگی کھایا ہے نبی سے ابو بکر نے ساری زندگی کھلایا ہے نبی کو ابو بکر کا گھرانہ وہ ہے جس نے نبی کے گھر میں کھلایا اہل بیعت وہ ہیں جنہوں نے نبی کے گھر سے کہا فرق یاد رکھو ابو بکر کا مقام اور مرتبہ نہیں گٹا سکتے اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ستیق سنوار کو وفات ہوئی نبی کریم کی صلی اللہ صلی اللہ جمعیرات کو بیماری زیادہ بڑھ گئی اثر پڑھائی مغرب پڑھائی عشاء کا وقت آیا بلال حجرے سے قریب ہوئے یہ ایک کھرکی تھی حضرت عائشہ کے حجرے سے بلال قریب ہوئے کا الصلاة نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کو بتانے کے لئے کہ انتظار ہو رہا اللہ کہا نبی کریم نے تھوڑی دیر بعد ہوش آیا پوچھا اصل لن ناس نماز پڑھ لی لوگوں نے آپ کا انتظار ہو رہا ہے مروع ابا بکر فل جسل بن ناس سن رکھی ہوگی ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں جمع آیا ہفتہ آیا اتوار آئی سموار آئی ایک دن ابو بکر نہیں تھے حضرت بلال نے حضرت عمر کو پگڑا آگے کر دیا کہا آپ نماز پڑھائیں ابو بکر نہیں ابو بکر کی غیر موجودگی میں عمر مسلح پر ہوئے اللہ اکبر کی صرف آواز آئی حجرے میں آواز گئی نبی صلی اللہ کا پتہ چلا میرے یار کی آواز ہے نہیں کہا اللہ واللہ واللہ مؤمنین اللہ کی قسم نہ آسمان پر عرش پہ اللہ کو نہ زمین پر مؤمنین کو ابو بکر کے سوا کسی دوسرے کی امامت پسند نہیں ہے ایک دن تھوڑی طبیعہ سمبلی کہا مجھے لے چلو دو صحابہ نے پکڑا کندوں سے سہارا دیا نکاہت زیادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زمین پر نیٹ ٹک رہے تھے لڑکھڑاتے قدموں سے مسجد کی طرف لے گئے دیکھا ابو بکر نماز پڑھا رہے کچھ لوگوں نے ہلجل کی کچھ حرکت ہوئی کچھ ابو بکر کو احساس ہوا کہ نبی کریم تشریف لے آئے سچے دوست سچے عاشق سچے محبوب صدیق یہاں تو ایسے بھی ہیں جو نبی کو حاضر ناظر مانتے اور مسلح پہ خود کھڑے رہتے ابو بکر کو پتہ چلا کہ نبی کھڑے ہونا نہیں بنتا مسلح سے پیچھے ہٹ گئے حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں بات صرف سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں کہا ابو بکر مسلح پہ تو ہی کھڑا رو نماز پڑھنے نہیں آیا یہ دیکھنے آیا ہوں تیری امامت کا منکر کون ہے اور تیری امامت کا حمایتی کون ہے بس یہ تسلیل لینے آیا ہوں ہمیں پوچھتے ہو کہ تم علی کے منکر ہو علی کی امامت کے منکر نہیں منکر علی کو امام مانتے علی کو خلیفہ مانتے برحق مانتے بلا فصل نہیں مانتے ابو بکر کو امام مانتے پہلا خلیفہ مانتے پہلا افضل مانتے پہلا اور یہ جو جھوٹ گھر کھا ہے نا تم نے کہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ دردر کی ٹھوکریں کھاتی رہی یقینا جنتی ہیں پکی ٹھکی جنتی ہیں خواتین جنت کی سردار ہیں خجوروں کے چند باغوں کے لیے خجوروں کے چند بودوں کے لیے سیدہ کائنات دربدر ٹھوکریں کھاتی رہی توین کرتے ہو تضلیل کرتے ہو اور علی شیر خدا کی غیرت کو لل کرتے ہو علی کی موجودگی میں علی اپنی بیوی کو بھیجتا تھا عدالتوں میں بکواس کرتے ہو حیدر کرار علی شیر خدا علی دلیر باصفہ علی کہتے ہیں علی کی موجودگی میں فاطمہ جاتی تھی ابو بکر کی عدالت میں بار بار مانگتی تھی کجوروں کے درخت دے دو ابو بکر دیتا نہیں تھا علی کی غیرت کا کیا ہوا فاطمہ کی حیاء کا کیا ہوا سن لو فدق باغ تھے خیبر میں ملے تھے بغیر جن کے مال فے میں مومنین محتاج ضرورت من اور مسافر نبی کریم ساری زندگی تقسیم کرتے رہے ابو بکر آپ کے بعد خلیفہ بنے ابو بکر صدیق نے لشکر اسامہ روانہ ہونا تھا بڑے بڑوں نے آکے کہا نہ بھیجو بچہ چھوٹا جرنیل بدل دو حالات خراب ہے بعد میں بھیجنا کہا جو فیصلہ محمد رسول اللہ نے کر دیا مدینے کے اندر ابو بکر کی لاش کو آکے کتے بھی نوچیں گے تو محمد کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرے گا وہ ابو بکر اس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا محمد صلی اللہ سلم کی زندگی میں فدق کے باغوں سے جو صدقہ جاتا تھا جن مسارف میں جاتا تھا انہی مسارف میں جائے گا کہا بیٹی جان میری نور نظر محمد کی لخت جگر آپ کو یہ حدیث معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ سلم نے فرمایا ما ترکنا فہوا صدقہ نبیوں کی کوئی وراست نہیں ہوتی وہ صدقہ ہوتی جی معلوم آئیت ہے کہ فاطمہ نراز ہو گئی اور عمر بھر دوبارہ بات نہیں کی کھول بخاری پڑ بخاری کو اول تو یہ جو اگلی بات ہے یہ اس راوی کا اپنا فہم ہے یہ حدیث نہیں اس کو کہتے ادراج اس بندی نے اپنی طرف سے بات کی دوسرا اس نے یہ نہیں کہا کہ نراز اس مسئلے پر دوبارہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر سے دوبارہ بات نہیں کی یعنی دوبارہ مطالبہ ہی نہیں کیا بات ختم ہو گئی کہتے ہیں ابو بکر نے اپنی طرف سے حدیث کھائی لی تھی بھئی ابو بکر صدیق نے اپنی طرف سے یہ بات بنا لی کہ یہ میرے سے کوئی بات غلط نہ نکل جائے پھر بھی اگر ابو بکر نے گھڑ لی ہے اپنی کتابوں کو کھنگال لی دے باکر محمد باکر امام تمہارے جعفر صادق امام تمہارے تمہاری کتابوں میں محدثین نے اس حدیث کو اتنا نکل کیا ہے کہ متواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے اگر اکیلہ ابو بکر بھی کہتا تو ہم مانتے تم تو متواتر کو نہیں مانتے خود علی نے نبی کریم سے زندگی میں پوچھا تھا کہا آپ کی وراثت میں سے میرا کوئی حصہ بنتا ہے کہا وہ حصہ بنتا ہے جو میرے سے پہلے انبیاء میں سے بنتا تھا کہا وہ کیا ہے اللہ کی کتاب اور نبیوں کی سنت یہی وراثت ہے مال کا ورث کوئی نہیں ہوتا نبیوں علی نے مطالبہ کوئی نہیں کیا آٹھ حصے بیویوں کے بھی بنتے تھے باقی بات جاتا تو عباس حصہ دار بنتے تھے انہوں نے تو مطالبہ نہیں کیا خود علی رضی اللہ نے تان ٹوٹتی ہے پھر آ کے کہتے ہیں ابو بکر کو جنازے میں نہیں آنے دیا علی نے رضی اللہ بکواس نہ کیا کرو تلیل سے بات کیا کرو خود کہا محمد باقر نے روایت ہے شیعہ کتابوں کے اندر کہا حضرت فاطمہ رات کے وقت میں فوت ہو گئی ابو بکر اور عمر دونوں جنازے میں موجود تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دونوں کندوں سے پکڑا اور کہا فتا قدم آگے بڑھئے جنازہ پڑھائیے ابو بکر نے کہا علی آپ کا حق زیادہ ہے آپ جنازہ پڑھائیں علی نے کہا نہیں ابو بکر کے ہوتے ہوئے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جنازہ پڑھائیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اقول قول حضرت رضی موسیقی